وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَا أَمَّا بَعْدِ اللہمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین امارت شرعیہ سے جیسی خبریں آئے دن مل رہی ہیں بہت تشویشناک اور روح پرسا ہیں میں نے اس موضوع پر لکھے گئے اپنے پہلے ہی مضمون میں کہا تھا کہ امارت کا معاملہ جتنا الجھایا جا رہا ہے اس سے ملت کا یعظیم الشان ادارہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کے پردے پردے اڑ جائیں گے اس کا وجود باقی نہ رہے گا لیکن امارت پر حاوی لوگوں نے انگزارشات کا کوئی نوٹس نہیں لیا چنانچہ امارت تقسیم کے راستے پر چل پڑی جھارکھنڈ نے اپنی علاہدہ امارت کے اعلان کی دھمکی دے ڈالی اور دوسرے خطے سے بھی علاہدگی کی آوازیں اٹھنے لگیں پھر بہت سی قیامتیں اس پر گزری مگر بعد از خرابی بسیار شورہ کے معزز اراکین نے انتخاب کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایسا لگا کہ کام بہ آسانی ہو جائے گا بے تکلپ ارد ہے کہ اس پورے معاملے میں شورہ سے کوتا ہی ہوئی ہے جب دیکھا جا رہا تھا اور بار بار تجربہ کیا جا چکا تھا کہ انتخاب امیر کی شفافیت کا دعوی مہر دھول کا پھول ہے اور اس میں صداقت کی کوئی بوباس موجود نہیں اس کے باوجود بھی شورہ والے مطمئن بیٹھے رہے انہیں تو اسی وقت یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے تھا جب ایک خاص شخص کو امیر بنانے کے لیے دستخطی مہم چوروں کی طرح چھیڑی گئی تھی اس وقت آنکھ نہیں کھلی تو اس وقت ہوشیار ہو جاتے جب گیارہ رکنی سب کمیٹی میں تمام ہی جانبداروں کو رکھ لیا گیا تھا اور غیر جانبدار ارکان اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے چلیے اس وقت نہیں جا گے تو کم از کم اس وقت تو بیدار ہوئی جانا چاہیے تھا جب ہر جانب سے نائب امیر کے فرضی ہونے کی خبریں شدت سے گردش کرنے لگیں حق یہ ہے کہ اس مسئلہ کو سب سے پہلے حل کیا جانا چاہیے تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور معنی شمشاد رحمانی صاحب کے بارے میں قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا اس وقت بھی تنبوہ نہیں ہوا تو اس وقت تو بہر صورت غفلہ ٹوٹ جانی چاہیے تھی جب آٹھ اگست کا اعلان کیا گیا تھا جو انتہائی غیر شرعی غیر دستوری اور غیر فطری تھا خالص الیکشنی انداز یہ تو امارت کی خوشنصیبی تھی کہ امارت منسلک تمام صوبے حساس واقع ہوئے ہیں انہوں نے معاملے کی حساسیت اور پل پل کروٹ بدلتی امارتی سیاست کا بروقت ادراک کر لیا اور اپنی طاقتور مہم کے تفیل میں آٹھ اگست کی تاریخ منسوخ کرانے میں کامیاب رہے سامرین جب آٹھ اگست کی تاریخ منسوخ ہو گئی تو سوشل میڈیا کی گرم جوشی بیٹھ گئی لوگ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ اب جو ہوگا بہتر ہوگا لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا غماز ہے جب سمندر میں کسی بڑی تغیانی کو آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سمندر کی لہروں پر ایک سکوت اور سناٹہ چھایا رہتا ہے میرا خدشہ صحیح نگلا اب طوفانوں کا ایک حجوم امارت پر دھاوہ بول چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ امارت میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے رگڑے ہیں جھڑے ہیں گالی گلوج ہیں دھکا مکی ہیں مار دھان ہیں لانت ملامت ہے دستور امارت کے مطابق اگر نائب امیر اصل امیر کے انتقال کے بعد تین ماہ کے اندر اندر انتخاب کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو یہ حق شورہ کے ہاتھ میں از خود چلا جاتا ہے اور نائب امیر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا مولانا محمد ولی رحمانی کی وفات کو جب تین ماہ سے زیادہ نکل گئے اور ذمہ داران امارت کی جانب سے انتخاب امیر کے سلسلے میں کوئی حلچل دیکھی نہیں گئی تو شورہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دس اکتوبر دو ہزار اکیس کی تاریخ کا اعلان کر دیا جس میں بتایا گیا کہ یہ انتخاب امارت کے الماہد العالی کے احاتے میں ہوگا اور بطور مشاہد اس میں شرکت کے لیے ملک کی اہم شخصیات بھی مدعو کی جائیں گی یہ بڑا ہی زبردست اور خوبصورت پیسلہ تھا اس اعلان کی ہر شخص نے تائید کی جو اس تاریخی ادارے کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانا چاہتا ہے مگر مولا شمشاد رحمانی صاحب نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں اور اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ جانے اس اعلان کے پیچھے ان کی منشاہ کیا تھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امارت کے بہی خواہوں میں ہیں لیکن پھر افعام و تفہیم کے بعد انہوں نے اس اعلان کی حمایت کر دی امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ پر اس اعلان کی تائید بھی کی گئی اجلاس کی تیاریاں ذور شور سے چلنے لگیں ارباب حل و عقد کے نام دعوت نامیں جاری ہو گئے سب کچھ ٹھیک تھاک انداز میں چل ہی رہا تھا کہ اچانک پہدر حمانی اور ان کے ساتھ شامل چند ارکان شورہ نے 9 اکتوبر 2021 میں ہی انتخاب امیر کا اعلان کر ڈالا اور یہ تفصیل بھی دی کہ انتخاب کا یہ اجلاس مسجد خدیت القبرہ سمنپورہ میں ہوگا میں نے یہی سمجھا اور بجا طور پر امارت کے تمام چاہنے والوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ اعلان صرف و صرف اپنی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انجینئر فیصل رحمانی صاحب کو اپنا امیر بنا دیا جائے گا جس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی نہ عرفی مگر حیرت ہے کہ مولا شمشاد رحمانی صاحب نے اس اعلان کو اہمیت دے دی اور یہ نقطہ پیش کرنے لگے کہ دونوں ہی طرف برکان شورا ہیں دونوں ہمارے محترم ہیں امارت ٹوٹنی نہیں چاہیے اس لئے ہم دونوں میں مسالحت کریں گے اور کسی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں گے لیکن انہوں نے ایک ایسے کام کے بیڑا اٹھانے کا اعلان کیا جو بحالت موجودہ ممکن ہی نہیں محال ہے کیونکہ رحمانی گروپ بہر صورت فیصل صاحب کو امیر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ مولانا شمشاد رحمانی صاحب نے بغیر کسی سابقہ اقتلا کے تین ستمبر دو ہزار اکیت کو شورا کی میٹنگ بلانے کا اعلان کر دیا جو بحالت موجودہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا اس سے مولانا پر جانبداری کا شبہ ہوتا ہے اگرچہ ان کی ایسی کوئی نیت نہ بھی ہو ابھی تو مولانا کو چاہیے تھا کہ دس اکتوبر کے اعلان کا بھرحال احترام کرتے اور انتخاب امیر کے مراحل میں شورا کا ہاتھ بٹاتے کیونکہ شورا کی یہ عراقین نصف سے زیادہ تعداد میں ہیں مگر افسوس کہ مولانا ہی کشمکش کی کیفیت میں ہیں اور تضبذب کا زلزلہ انہیں سکون لینے نہیں دے رہا ہے وہ دونوں پریق کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے کو بڑی حد تک زائے کر چکے اور رہی صحیح عزت بھی پامال کر رہے ہیں ان پر ظلم اڈھانے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مولانا کے اس اعلان کو تاریخی بتا رہے ہیں جبکہ یہ موقع صرف دس اکتوبر کے اعلان کی تائید کا ہے نہ کہ کسی نئے خلپشار کو بے سبب جنم دینے کا سامرین کل یعنی 26 ستمبر 2021 کو امارت میں جو کچھ ہوا وہ امارت کی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین باب ہے کچھ لوگ فہد رحمانی کے ساتھ امارت میں داخل ہوئے اور ہر طرف ہاہکار مچ گئی شورہ کے دونوں پریقوں کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے دھکہ مکی گالی گلوج الزام تراشی سخت کلامی بے عدبی بدتہذیبی ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہر فریق دوسرے پر الزام لگا رہا ہے آج کی اخبار نے جو خبر جمعی ہے اس سے پورے واقعے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے جان لیوہ حملے تک کی باتیں سوشل میڈیا میں آ چکی ہیں سامرین امارت کی یہ صورتحال شرمناک ہے بہار اور بہاریوں کے سلسلے میں پورا ملک جیسی مصبت سوچ رکھتا تھا اب وہی سوچ منفی رخ اختیار کر چکی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لاکڈاؤن کے دوران کئی بڑی شخصیات نے دنیا کو خیر بات کہا اور سب کی خانہ پری ہو گئی دارلو دیوبند نے شیخ الحدیث کا مسئلہ حل کر لیا صدر المدرسین کا مسئلہ حل کر لیا کتابیں تخصیم کر دی جمعیت علماء ہند نے نئے صدر اور اپنے نئے امیر الہند کا اعلان کر دیا مظاہر عنوم نے بھی خالی منصف کا خلا ختم کر دیا حالانکہ یہ تمام ادارے بھی شورا سے ہی چلتے ہیں کوئی اٹھا پٹک نہیں کوئی کھیچتان نہیں کوئی بہتان تراشی نہیں لیکن امارت شریعہ ایسی بدقسمت ثابت ہوئی کہ مولانا محمد ولی رحمانی کی وفات کو چھ مہینے ہونے کو ہیں اور امارت کا مسئلہ ہنوز روز اول اللہ جانے اور کتنے دن لگیں گے اتنے دنوں میں تو بیربل بھی اپنی مشہور زمانہ کھچڑی کی سو دیگیں اتار چکا ہوتا امارت کی شبیہ ان چھ مہینوں میں اس طرح بگڑی ہے کہ اسے اپنی اصلی صورت میں لانے میں شاید ایک دہائی لگ جائے اہلِ بحار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ تماشا کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور تھو تھو کر رہی ہے ابھی چند دنوں پہلے امارت سے ایک وفد دیوبند آیا تھا جس کا مقصد یہاں کی دو ممتاز شخصیات کو بطور مشاہد شرکت کی دعوت دینا تھا مگر دونوں نے انکار کر دیا تلافی معفات کے لیے دوسری سب کی دو اور ممتاز شخصیات کو دعوت دی گئی انہوں نے بھی معذرت کر لی خبر ہے کہ سہارنپور کے مدرور علماء نے بھی انکار کر دیا ہے ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں کون جانا چاہے گا ہر آدمی کو عدد عزیز ہے ایسی مجلس میں جانے کا کوئی حاصل نہیں جہاں جوتے بادی اور دھینگا مشتی پورے شباب پر ہو عہدے کے لیے ایسی لڑائی الامان والحفیظ میں سچ کہتا ہوں کہ بحیثیت بحاری بہت شرمندہ ہوں اور میرے لیے جواب دینا ناممکن ہو چکا ہے ذمہ داران امارت بالخصوص شورہ سے درخواست ہے کہ اب صرف دس اکتوبر کے اعلان کو عملی جامع پہنائیں اور کسی نئی رائے کی جانب ہرگز توجہ نہ دیں جو انتشار کا باعث ہو خواہ وہ بڑوں کی جانب سے آئے یا چھوٹوں کی جانب سے آئے پل کے نیچے بہت پانی بہ چکا ہے اب اس سے زیادہ کی امارت متحمل نہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین